بریویس لیکچر میں ہم لوگ ایکسرسائز کے قویسن کر رہے تھے ایکسرسائز کے پہلے پانچ قویسن ہم لوگ نے ڈسکس کر لیے تھے نیکس ہم لوگ نے کرنا ہے قویسن نمبر سکس قویسن نمبر سکس میں کہہ رہے ہیں ایس اے از اکول دو اس ویٹر بیس اکول دو اس ویٹر اینس اکول دو اس ویٹر دن فائنڈ یونٹ ویٹر پیریلر ٹو ثری اے مائنس ٹو بی پلس فور سی تو یہ جو کوئسن نمبر 6 ہے یہ کوئسن نمبر 5 کی طرح ہی ہے جو کہ ہم لوگوں نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کوئسن نمبر 5 میں ہم لوگوں نے دو ویکٹرز R1 اور R2 کے رزلٹن کے پیرلل ایک جنر ویکٹر فانوڈ کیا تھا اور کوئسن نمبر 6 میں ہم کیا کہہ رہے ہیں 3A-2B-4C اس ویکٹر کے پیرلل ہم لوگوں نے جنر ویکٹر فانوڈ کرنا ہے تو کسی بھی ویکٹر کے پیرلل جنر ویکٹر کیسے فانوڈ کرتے ہیں جس بھی ویکٹر کے پیرلل جنر ویکٹر فانوڈ کرنا ہے اس ویکٹر کو یوز کرتے ہوئے اسی ویکٹر کی ڈیکشن میں ایک جنر ویکٹر فانوڈ کر لیں اس ویکٹر کو یوز کرتے ہوئے اس کی ڈیکشن میں جنر ویکٹر فانوڈ کریں کسی ویکٹر کو یوز کرتے ہوئے اس کی ڈیکشن میں جنر ویکٹر کیسے فانوڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر R ہے اگر اسی ویکٹر کی ڈیکشن میں ہم ایک جنر ویکٹر فانوڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اسی ویکٹر آر کو اس کی مانیٹیوڈ سے ڈیوائڈ کر دیں گے. جب اس ویکٹر آر کو اس کی مانیٹیوڈ سے ڈیوائڈ کریں گے تا ہمیں اسی ویکٹر آر کی ڈیکشن میں جو ہوگا اس کی ڈیکشن میں ایک یونٹ موجود مل جشہ گا مل جیکر مل جaped ل fal Ganzicin جو ہے وہ یونٹ ویکٹر کی ڈیکشن جو ہے وہ اسی ویکٹر آر کے ڈیکشن کے پیرلل ہی ہو گئی ہیں اسی آر کی ویکٹر کے اس آر ویکٹر کے الانگ ہی ہوگی ٹھیک ہے تو ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تری اے مائنس ٹو بی پلس فور سی اس ویکٹر کے پہلے ہم لوگوں نے جنر ویکٹر فانوڈ کرنا ہے ہم کیا کریں گے پہلے یہ بلہ ویکٹر فانوڈ کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ ہندین ویلیو میں رو پاس کیا جاتی ہے جب اس ویکٹر کی ویلیو میں ملجے گی تو اس ویکٹر کو یوز کرتے ہوئے ڈکشن میں جیسے ڈیکشن میں ڈیونل وقتر جو ہے وہ مل جائے گا یا ایک ایسے وقتر کے پہلیل ہم مل جائے گا جیسے ہم لوگوں نے نمبر فائی میں کیا تھا تو نمبر سکس میں ہم کیا کریں گے یہ جو ویکٹر آپ کو کوئیسن میں دیا گیا جس کے لوگ آپ لوگوں نے جس کے پہلے آپ لوگوں نے جنے ویکٹر فنل کرنا ہے تھری اے مانس ٹو بی پلاس فور سی اس کو ویکٹر آر کرنا بھی دیں گے اس کے بعد نیکس یہاں پہ اے بی اور سی جو ویکٹرز ہیں ان کی ویلز پٹ کریں گے ان کے جاز ان کے ساتھ جو سکیلرز ملٹیلئی ہو رہے ہیں ان کو ملٹیلئی کر کے سنکل فائی کریں گے اندیا ڈا کے پاس آنسر آ جائے گا ویکٹر آر کا سیمن آئی مانس ٹری جے مانس ٹین کے یہاں پہ آپ لوگ کے بعد یاد رکھنا جو بھی ویکٹر کونٹی ہوگی ان کے اوپر آپ لوگ نے ویکٹرز کے سیمبل جو ہے وہ لازمی لگانے جیسے کہ یہاں پہ اے بی اور سی کے آپ کے پاس ویکٹرز ہیں تو ویکٹرز کے اوپر آپ لوگ نے ویکٹرز کے سیمبل جو ہے وہ لازمی لگانے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس یونٹ ویکٹر انوال ہو رہا ہے قویسن میں جیسے کہ یہاں پہ آئی جے اور کے ہیں تو آئی جے اور کے کے اوپر آپ لوگ نے کیپس کے جو سیمبل جو نوٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی لازمی لگانے ہیں ٹھیک ہے نوٹیشنز جو آپ لوگ نے لازمی فالو کرنی ہے نوٹیشنز ہی میں پاس جلتا ہے کہ کون سی کونٹی ویکٹر کونٹی ہے کون سی کونٹی جو ہے وہ میکنی چود ہے اگر اس طرح لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویکٹر ہے آر اور اگر اس طرح لکھا ہو تو یہ ویکٹر نہیں ہے بلکہ ویکٹر کا آر کا میکنی چود ہے ٹھیک ہے جس کو ہم جو ہے اس نوٹیشنز سے بھی ریپریزنٹ کر لیتے ہیں سمٹیم ویکٹر آر کے میکنی چود کو تو نوٹیشنز کو آپ لوگوں نے لازمی فالو کرنا ہے تو ویکٹر آر کی جب ہمیں بالی مل جائے گی ہیں دوسرے لفظر میں اگر ہم یہ کہیں ویکٹر کیجئے جب ہم ہیں اگر ہم مل جائے گا تو اس ویکٹر کی تبحہ dari ڈگوں میں فیوی الوگر کے sucks کریں گے اسی ویکٹر کو جس کو ہم نے آر کا نام دیا ہے اس ویکٹر آر کو اسی کی میکنی چوز سے دیوائیڈ کر دیں گے میں ایک میک میکنی چود نہیں کرے گا اور میکنی چوز کی اور کیونکھا میکنی چود نہیں کرے گا Ahmed unders Kim کہی comparے کیu۔ تو میکنی چود جو کرنگے آت Moscow کریں گے ویکٹر آر کے جو تین کمپننٹس ہیں سیمنٹین مائنس تری مائنس تین کے ان تینوں کمپننٹس کو سکیر کر کے ایڈ کر دیں گے اور ان کا سکیرڈ لیں گے تو آپ کو مگریچون ملجئے گی سیفل فائی کریں گے تو انڈیا آپ کو آسن ملے گا سیمنٹین آور سکیرڈ اوف تری نائنٹی ایٹ آئی مائنس تری آور سکیرڈ اوف تری نائنٹی ایٹ جے منس 10 آور سکیوٹ اور 398 کے تو یہ ہے وہ جنٹ ویکٹر جو اس گیمن ویکٹر 3A منس 2B پلس 4C اس کے علونگ ہے یا اس کے پیرلل ہے اس کے بعد نیکسٹر ہے کوسٹن نمبر 7 کوسٹن نمبر 7 میں ہی کہہ رہے ہیں پوزیشن ویکٹرز اور 4 پوائنٹس P, Q, R and S R A, B 2A پلس 3B and A P, Q, S, Q Q, R, P, R in terms of ویکٹرز A and B تو چار پوائنٹس ہیں P, Q, R and S ان چارو ہی پوائنٹس کے پوزیشن ویکٹرز ہمیں دی گئے ہیں ہم نے ان پوائنٹس کو جو نئے ویکٹرز بنے ہیں یہاں پہ P, Q, S, Q Q, R and P ان کے آنسل جو ہیں وہ فانوٹ کرنے ہیں اور وہ آنسل ہمارے پاس جو ہے وہ in terms of ویکٹرز A اور B ہونے چاہیے in terms of ویکٹرز A اور B کے مارے پاس جو آنسل آئے گا ان ویکٹرز کا اس میں A اور B جو ہے وہ involve ہونے چاہیے تو جو پوائنٹس آپ کو گیمن دیئے گئے ہیں جن پوائنٹس کے پوزیشن ویکٹر آپ کو قسم میں گیمن دیئے گئے ہیں پہلا پوائنٹ ہے P جس کا پوزیشن ویکٹر آ کے پاس A دوسرا پوائنٹ ہے Q اس کا پوزیشن ویکٹر B ہے تیسرا پوائنٹ ہے R اس کا پوزیشن ویکٹر ہے 2A پلاس 3B اور فورتھ پوائنٹ S ہے اس کا پوزیشن ویکٹر آ کے پاس A مائنس 2B سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ویکٹر P کیو ہے اس کا آنسل جائے فرنال کریں گے اور ہمیں پتہ ہے جب ہمیں پوائنٹس کے پوزیشن ویکٹر گیمن دیئے گئے ہوں ان پوائنٹس کو یوز کر کے جب ہم نئی ویکٹر بناتے ہیں کیسے مبینی Kai جو دو پوائنٹس کے پوزیشن ویکٹر میں ارناسل جیمن ہے اور پی اور کیو کو یز کر کے جب کوئی نئی ویکٹر P کو بنایں گے تو اس کا آپ کو ویکٹر کی فارم میں انصر کیسے ملے گا یہ جو سیکانڈ完了 کیوں اس کے پوزیشن ویکٹر میں سے ہم نے मائنس کر دینا ہے کہ جو فرس پوائنٹ ہے پی اس کے پوزیشن ویکٹر کو تو کیوں کی ہیں پوزیشن ویکٹر میں سے جب آپ کی مائنس کریں گے تو ہمیں آنسر ملے گا بی مائنس سے کیسے ملے گا کیونک میں پتا ہے بی جو ہے ویکٹر یہ کیو کا مائنس کریں گے جیسے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی طرح جو اے ہے ویکٹر یہ پوائنٹ پی کا مائنس کریں گے تو آپ کو آنسر ملے گا ویکٹر پی کیو کا اسی طرح اگر آپ لوگوں نے ویکٹر ایس کیو کا آنسر پرند کرنا ہے تو کیا کریں گے کیوں کہ پوزیشن ویکٹر میں سے اس کے پوزیشن ویکٹر کو مائنس کریں گے تو کیوں کا پوزیشن ویکٹر میک آسر میں گیون دیا گیا ہے وہ ہے ویکٹر دی اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد مائنس اس میں سے اس کے پوزیشن ویکٹر کو مائنس کریں گے اس کا پوزیشن ویکٹر کیا کے پاس اے مائنس دو بی تو اس میں سے مائنس کریں گے اے مائنس دو بی کو اب کیونکہ یہاں پہ جس کونٹی کو مائنس کر رہے ہیں اس میں دو یا دو سے دو دو ٹرم میں اپس میں ایڈیاں سبٹیکٹ ہو رہی ہیں تو جب بھی اس طرح کیس ہو جب دو ٹرمز اپس میں اے ڈیاں سبٹیکٹ ہو رہی ہیں اور اس کو こسی ور کونٹی میں سے منس کرنا ہو تو بریکٹ کا سیمب لگا کے جو ہے منس کرنا ہوتے ہیں ہم لوگوں نے تو بریکٹ لگا کے منس کی ہے تاکہ 巴 ااجہ اینڈیاں کے اندر کونٹی زابان کے ہم چینج اس کی ہے تو اے کے پاس منس میں آجے گا وقتر اے اور جو منس دو بی وقتر ہے وہ پاس کے بن جائے گا پلاس ٹو بھی بن جائے گا اندھیا ناصر کیا بنے گا آپ کے پاس بی منس اے پلاس ٹو بی تو بی پلاس ٹو بی سکر بھی بن جائے گا تو آپ کے پاس جو ویکٹر اس کی اس کا انصر آئے گا تری بی منس اے اسی طرح جو ویکٹر تو آر اس کا بھی یوں سے فان لی آگے پاس انسٹر کر سکتے ہیں ر کے پوزشن ویکٹر میں کے پاس آہ کریں گے..... تو اس کا مقارب کان میں tekrar بے میں لیے سکتے ہیں تو آپ کے پاس فائنلی انسر آئے گا واقتر کیو آر کا تو انٹو واقتر اے پلاس ویفٹر بی تو یا کیا پاس واقتر کیو آر کا آجاے گا دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی انسر آرہے ہیں انٹمزو ایکٹر اے اور بی انوالو رہے ہیں اس طرح ہم لوگ جو ہے بکٹر پی آر کانسر بھی جو ہے وہ انٹمزو بٹر اے اور بی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے دور ناییج کوسن نوبر ایٹ میں کسی نوبر ایٹ میں کیا کہہ رہے ہیں فائنڈ بی ویلیو آف ایم آن این 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 او دی ویکٹر س باگر ہمین کے لیے سو ピش ایس مند میں جاملت س بھائی رہی ہے سوی دو نوی ویکٹر کی میکنیچوڈ بھی سیم ہی اور دونوں ہی ویکٹر کی میکنیچود بھی سیم سیمیں مطلقے ہیں دو بیکٹرز کی ڈیریکشن سیم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو بیکٹرز کی ہیں اپس میں پہلل ہیں اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو میں نے لوگ پہلل بیکٹرز کی ریفنیشن ک��یی ہے اگر دو ویکٹرز یہ دو یا دو سے زیادہ بیکٹرز کی ڈریکشن سیم ہے اس کا مطلب کی وہ بیکٹرز کے ہیں آپ سوے پہلل ہیں تو دوسرے لفظم اس کے علاوہ ویکٹرز کو پہلل چیک کرنے کا جو ماتھیمائٹکل کراٹری ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو جب میں نے آپ لوگوں کو پہلل ویکٹرز کی ڈیفنیشن کروائی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دو ویکٹرز یا دو زیادہ ویکٹرز پہلل کب ہوتے ہیں جب ان کی ڈیکشن سیم ہوتی ہے اور ماتھیمائٹکلی جب دو ویکٹرز پہلل ہو تو ان کے ویکٹرز کے درمیان جو ہے وہ ریلیشن کی ہوتا ہے ان کے درمیان ریلیشن یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو کرسپونڈنگ کمپننٹس ہوتے ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ ہمیشہ اپس میں ایکل ہوتی ہے پہلا بکٹر ہے اس کے پہلے کمپننٹ کو دوسرے بکٹر کے پہلے کمپننٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کے بعد جو پہلا بکٹر ہے اس کے دوسرے کمپننٹ کو دوسرے بکٹر کے دوسرے کمپننٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو انسلا کے پاس ہی والا آئے گا مجھے پہلے ویکٹر کے دوسری ویکٹر کے تیسرے کمپننٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسل آپ کے پاس یہ ہے گا تو کوریسپونڈنگ کمپننٹ کو جب ہم اپس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمیشہ آپ کے پاس آنسل جو ہے وہ سیم یہ ہے جیسا کب آتا ہے ایسا آپ کے پاس سمیشہ جو ہے پیرلل ویکٹر کی قسمی ہوتا ہے تو پیرلل ویکٹر کی قسمی جو کنیشن ہم اس کو یہاں پہ مجھے پہلے ویکٹر کو ویکٹر ای کا نام دیتے ہیں اور دوسرے ویکٹر کو ویکٹر بی کا نام دیتے ہیں کیونکہ ان کے دیکشن کیا تھی سیم تھی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونے ویکٹر کیا ہیں اب کیونکہ دونے ویکٹر آپس میں پیرلل ہیں اس لیے ان کے کورسپونڈنگ کمپننٹس کے ریشو کی آگی سیم ہوگی تو پہلے ویکٹر کا پہلا کمپننٹ نائن ہے نائن کو جب ہم نائن سے ڈیوائڈ کریں گے جو بھی انسر آئے گا آپ کے پاس وہ کس کے ایکول ہوگا وہ ایکول ہوگا جب ہم پہلے ویکٹر کے دوسرے کمپننٹ جو کہ پلس سیمن ہے اس کو سیمن کو ڈیوائڈ کریں گے دوسرے ویکٹر کے دوسرے کمپننٹ میز منس ان کے ساتھ سیمن ڈیوائڈ بائی منس ان یہ آپ کو مل جائے گی دوسرے کمپننٹ کی ریشو اور یہ شو جو ہے وہ پہلے کمپننٹ کی ریشو کی ایکول ہوگی کیونکہ ویکٹر کے دوسرے کمپننٹ کی ریشو ہے یہ کس کے ایکول ہوگی جب ہم تیسرے کمپننٹ کی ریشو فاند کریں گے تو تیسرے کمپننٹ کی ریشو کیسے ملے گی مائنس نائن ایم کو ہم کیا کریں گے ایٹین سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے تو مائنس نائن ایم ڈیوائڈ بائی ایٹین یہ آپ کو تیسرے کمپننٹ کی ریشو مل جائے گی اور تینوں ہی ریشو جو ہیں اپس میں ایکول ہوگی کیونکہ ویکٹر کے دونوں اپس میں پیرلل ہیں یہ جو آپ کو ایکویشن ملی ہے دو ان ایکویشن کو یوز کر کے آپ جو ہے وہ انہوں جو ایم اور انہوں کی بیلس فارانڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر n ڈیوائڈ بائی نائن یہ کس کی ایکول آئے گا یہ an کی ایکول آئے گا یہاں سے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں ایک وہ کس کی ایکول ہے وہ one کی ایکول ہے اس طرح ایک ایکویشن آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں minus 9 divided by 18 into m جس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس 9 کو 18 سے cancel out کر دیں تو دون مرٹ میں آپ کے پاس آئے گا 2 جس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus m divided by 2 تو یہ کس کی ایکول آجائے گا minus m divided by 2 یہ بھی کس کی ایکول ہے یہ بھی 1 کے ایکول ہے تو آپ کو یہاں سے دو ایکویشنز جو ہوں مل جائیں گی ایک ایکویشن آکے پاس minus 7 divided by n is equal to 1 اور دوسری ایکویشن ہے آپ کے پاس minus m by 2 is equal to 1 ان دونوں ایکویشن کو یوز کر کے ہم جو ہے m اور n جو انہوں نے اس کی ولو جہا فرانڈ کر سکتے ہیں اگر پہلی ایکویشن کو یوز کریں minus 7 divided by n is equal to 1 اس ایکویشن سے آپ کو n کی ولو جہا ہے وہ minus 7 ملے گی یہ جو جو جنویٹر میں n آ رہا ہے یہ ایکویل کیلیٹرن سائیڈ میں جا کے 1 کے ساتھ جہا ہے وہ نیومیٹر میں جا کے ملپلئی ہوگا تو n is equal to minus 7 n کے علیے یہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گی اس طرح minus m divided by 2 is equal to 1 اس ایکویشن کو اگر آپ سال کریں گے 2 جو ہے وہ left hand side میں جا کے 1 کے ساتھ ملپلئی ہوگا تو انسر آپ کے پاس left hand side میں 2 آئے گا اور left hand side میں آپ کے پاس minus m آ رہا ہے دونوں سائٹ پہ جب آپ minus ملپلئی کریں گے تو ان دینڈا آپ کو انسر جا ہے وہ m کی ولو جو ہے وہ minus 2 مل جائے گی تو m کی اور n کی جو انہوں جو انوال ہو رہتے ہیں یہاں پہ ان کی ولوز آپ کو مل جائیں گی m کی ولو ہے یہاں پہ minus 2 اور n کی ولو آپ کو کیا مل رہی ہے minus 7 مل رہی ہے اس کے بعد next ہے question number 9 three edges of a unit cube through the origin represent the vectors i, j, k respectively تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو unit cube ہے اس کے جو تین edges ہیں وہ جو تین vectors ہیں آپ کے پاس yes, i, j, k ان کو represent کرے ہیں تین edges اے ڈ پوائنٹ او اگر آپ کو سکرین پہ فگر دیکھیں تو یہاں کے پاس پوائنٹ او ہے اس پوائنٹ او کے اوپ پہ یہ جو cube کیتین edges بن رہے ہیں ایک edge والا بندہ ہے دوسرا edge جو ہے cube کا یہ والا بندہ ہے اور تیسرا edge cube کا یہ والا بندہ ہے اگر اس axis کو میکس axis کہیں اس axis کو Y axis کہیں اور اس axis کو مجھے زی axis کہیں تو یہ جو x axis جو ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ وہ ساکار آگے تو ملتا ہے ایسا چیزوں کے لاغ کرنے گا اس کو بھر اپس بھر دنگی اس طرح جو کہ لوگ یونٹ لیندھ کا یونٹ لیندھ کا ویکٹر بنے گا اس کو ہم ویکٹر یونٹ ویکٹر کے ایک نام دے دیں گے نیکس سمال لوگ انہیں کیا کرنا ہے رائٹ دی ڈائیگنال ایکسپریشن فور دی ویکٹرز ریپریزنٹیڈ بائے پہلا پاٹ یہ ہے ڈی ڈائیگنال آف دی کیوگ تھرو ڈھو ٹھیک ہے اب ڈائیگنال کیا ہوتے ہیں ڈائیگنال ایسی لائنز ہوتی ہیں جو کیوگ کے سینٹر میں سے پاس کر رہی ہوتی کو ہم کارنر آر اے اندر بھالات دوسرہ ہے کو پہلا Debc تو یہ ہے کہ بنجے گا کیوب کا ڈیاغنل بنجے گا ٹھیک ہے ایک ڈیاغنل کیوب کا یہ بنے گا اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹ سی ہے یہ والا یہ جو پوائنٹ ان ہے اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹ ان ہے اگر اس پوائنٹ سے ہم ایک لین سٹارٹ کریں اور اس لین کو کیوب کے سینٹر میں سے پاس کرتے ہوئے یہ جو پوائنٹ سی اس کے ساتھ ملا دے تو یہ بھی کیوب کا ڈیاغنل بنجے گا اور اسی طرح ایک لین کو اگر ہم اس پوائنٹ ب سے سٹارٹ کریں اور کیوب کے اس سینٹر میں سے پاس کرتے ہو اس پوائنٹ L تک ملا دیں تو یہ بھی کیوب کا ڈیاغنل بنے گا اور اینڈ پہ ایک ڈیاغنل یہ والا بنے گا کہ جو پوائنٹ O ہے اوریجن ہے جو کیوب کا کارنر پوائنٹ ہے یہ بھی اس کارنر پوائنٹ کو اگر ہم جو ہے وہ کیوب کے اس کارنر پوائنٹ سے ملا دیں لیٹس یہ کارنر پوائنٹ ہا کے پاس یہ پوائنٹ P ہے تو اس پوائنٹ کو اسے لائن سٹارٹ کریں گے اور کیوب کے سینٹر میں سے پاس کرتے ہوئے یہاں پہ کیوب کی اندر جو ہے سیٹر میں سباز کرتے ہیں دوسرے طرف جو ہے اس اپوزٹ کورنر میں جو اوریجن ہے اس کے ساتھ ملا دیں تو یہ بھی آکھو جو ہے وہ کیوب کا ایک ڈیاغنل مل جائے گا ٹھیک ہے تو کیوب کی آپ کو کتنے ڈیاغنل ملیں گے مل رہے ہیں لیکن question میں کیا کہہ رہے ہیں آپ نے اس ڈیاغنل کا بیکٹر کی فارم میکس پریشن جائے ہو فاند کرنا ہے یا لکھنا ہے کونسے ڈیاغنل کا ڈی دائی ڈی 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 ڈ ڈی ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ � باقی جسے بھی ڈیاغنال سے ہیں تین ڈیاغنال جو ہوں باقی وہ جو پائنٹ او ہے اس میں سے پاس نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو ہم نے صرف اسی ڈیاغنال کا کیا کرنا ہے بیکٹر کی فارم میں ایکسپریشن جو ہے ہو یا آنسل جو ہے وہ فائنڈ آٹ کرنا ہے یہ یہ مارے پاس کیوں جگہ فرس پارٹ سیکنڈ پارٹ میں کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈائیگنال پارٹ میں کیا کہہ رہے ہیں دی ڈیاغنال سے دی ڈی تری فیسز پاسس makes through O. ٹھیک ہے? اس کے لئے ہم لوگانے جو تری فیسز جو ہیں ان کا دیکھلہ بھی جو ہے وہ فائنٹ آٹ کرنے ہاں اور کون سے دیکھلád فائنٹ آٹ کرنے ہیں فیسز کے 그런 focusing کے جو وہ دیکھل lets جو point O میں سے باز کر رہے ہیں ٹھیک ہے? اب یاد رکھنا کیوک کے دیکھل میں اور فیسز کے دیکھل میں فرق ہے فیسز ہم کس کو کہہ رہے ہیں یہ کیوکی جو سائٹ والی جو دیواری ہوتی ہیں یہ والی دیوار یا اس اوپر والی چھت کی بات کریں یا نیچے مارے فلور کی بات کریں یہ جو کیوب کی سائٹس ہیں ان کو جو ہے وہ فیسز کا نام جو دیتی ہیں تو کیوب کے ڈیاغنلز یہ ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں وہ جو میں نے بھی آپ کو چار ڈرہ کر کے بتایا تھے جو کہ کیوب کا جو بالکل اندر کی طرح جو سینٹر والا پوائنٹ اس میں سے پاس کرنے والی لائن ہوتی ہیں وہ والی اپوزیٹ کورنر کو ملانے سے جو لائن بنتی ہیں وہ ہیں کیوب کے ڈیاغنلز فیسز کے ڈیاغنلز کون سے ہوں گے итے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کن فیسز کو ڈسکس کرنا ہے evaluating کو ڈسکس کرنا ہے جو کے پوائنٹ او میں سے پاس کر رہے ہیں انکیڈکرر کو ڈسکس کرنا ہے تم پوائنٹ او میں سے کون سے فیسز پاس کر رہے ہیں اور یہاں پہ نوڈ کر اس کے نوٹ کر رہے ہیں یہاں پاس پوائنٹ او اس پوائنٹ سو کے ساتھ ایک تو یہ والا فیسلنگ کا آ رہا ہے کس اور اگر آپ نام دینا چاہیے تو یہ ہوگا ایل اور سی ایک فیس. مرے پونٹ او میں سے پاس کر رہا ہے. ایک فیس آ کے پاس یہ جو بالکل باطم میں آرہ ہے جس کو آپ جو ہے وہ دیکھ ساتے ہیں کہ یہ اس کیوم کا جو ہے وہ کہلے کہ فرش ہے فلو ہے اور ایک فیس جو ہے بالکل پیچھے کی طرف آ رہا ہے یہ والا اس فیس کو اگر آپ میں دیں چاہے تو یہ فیس آ کے پاس بنے گا او بی qu m اور سی تو یہ جو تین فیس جو میں نے جو را ہی دیکلر سے آپ کو منشن کر کے بتائیں یہ وہ والے فیس ہیں ہم نے کہہ کرنا ہے نیس پارٹ نمبر ٹو میں ان فیسز کے ڈیاغنل جو ہے وہ فانڈ کرنے ہیں کون سے فیسز جو پوائنٹ او میں سے پاس کر رہے تھی اب ان فیسز کے ڈیاغنل کیوں گے اور کون سے ڈیاغنل ہوں گے فیسز کے جو پوائنٹ او میں سے پاس کر رہے ہیں تو یہ آگا پوائنٹ او ہے اس پوائنٹ او کو جو آ کے پاس یہ والی سائیڈ ہے یہ والی یہ جو فیس ہے یہ والا اس پوائنٹ او سے اگر آپ ایک لائن سٹارٹ کریں اور اس کو اس فیس کے سینٹر میں سے پاس کرواتے ہوئے اس دیوار کے سینٹر میں سے پاس کرواتے ہیں اس کے اپوزیٹ جو پوائنٹ ہے یہ والا اس میں سے اس کے ساتھ جو ملا دیں یہ والی جو آپ کے پاس لائن بنے گی O L یہ لائن ہوگی آکے پاس جو لفٹن سینٹر میں آپ کو یہ والا فیس نظر آرہا ہے اس کا ڈیگرن مل جائے گا آپ کو اسی طرح جو باتم میں فیس آکے پاس آرہا ہے فیس O A B اور N اگر آپ لوگ نے اس کا ڈیگرن فرن آرہا ہے تو اس کا ڈیگرن کیا ہوگا یہ آکے پاس اس فیس کا سینٹر پوائنٹ A کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے پوائنٹ A سے پوائنٹ O کو یوز کرتے ہوئے پوائنٹ O سے جو ہے وہ ایک لائن سٹارٹ کریں گے اور اس کو اس فیس کے سینٹر میں سے پاس کرتے ہو اس کا جو پوزیٹ پوائنٹ N ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ آکے پاس جو ہے وہ بوٹن مالی فیس کا ڈیگرن اللہ کو مل جائے گا یہ آپ کے پاس کیا ہے O N اس طرح جو پیچھے والا فیس ہے جس کا یہ والا سینٹر ہے پیچھے کی طرف اس اروجن سے ایک لائن سٹارٹ کرتے ہو اس سینٹر میں سے پاس کریں گے وہ سینٹر میں سے پاس کرتے ہو اس لائن کو جو ہے وہ M کے ساتھ ملا دیں گے اس کا جو اپوسیٹ کورنر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ اب جو لائن ملے گی پیچھے والی فیس کی اوپور جو لائن ملے گی جو کہ سینٹر میں سے پاس کر رہی ہے فیس کے یہ لائن آکے پاس کیا بن رہی ہے یہ لائن آکے پاس O M بن رہی ہے اس فیس کا بھی ہم لوگ نے کیا کرنا ہے جو جو ڈیگنال آئیس فیس کا اس کا بھی ہم لوگ نے جائے ویکٹر کی فارم میں جائے ایکسپریشن جائے فرانڈ کرنا ہے اس ڈیگنال کو اگر ہم ویکٹر کی فارم سے رپریزنٹ کرنا چاہے تو جو پہلا ڈیگنال آئیس کو ہم رپریزنٹ کر سکتے ہیں ویکٹر O L کے ساتھ یہ جو بٹم والا ڈیگنال ہے اس کو ویکٹر کی فارم میں رپریزنٹ کرنا چاہے تو اس کو ویکٹر کی فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں O N اور جو پیچھے والا فیس ہے اس فیس کا جو ڈیگنال بن رہا ہے اس کو مگر ویکٹر کی فارم سے رپریزنٹ کریں گے تو اس کی رپریزنٹیشن ہو گیا کے پاس ویکٹر O M تو یہ ہیں آکے پاس کرتی ہے جو بنیدوں جلوس میں پاس کرتے ہیں اس کا ملائے تو پائنٹ جو او قوانت پڑی نمی اس کا ملائیں گے اس کو WeChat COMM کے پاس کری جو ہے اس کے طرح ہم لائیں گے تو اس طرح ہم جملائیں گے تو یہ جو آپ کے پاس بنے گا ڈیاغنل آپ پی اس کو ایکٹر کی فارم میں جو ہے وہ اس نوٹیشن سے ریپریزنٹ کریں گے آپ پی اس کی ہم لوگ نے جو ہے وہ آنسر فنال کرنا ہے تو آنسر کیسے فنال کریں گے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ یونلینٹھ کی کیوں میکوی ایسا میں گیون دی گئی ہے تو ہم سب سے پہلے جو کارنر پوائنٹ سان کی جو ہے ہاں پہ لکھیں گے اور جنہیں کی کوارڈنٹس میں پتہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے زیرو کما زیرو کما زیرو اور کیوب کی ہائیڈ لینٹھ بیٹھائیڈ کیوں کہ ون ہے تو گر اس درکشن میں ہم ایک سکے لوگ موو کریں گے تو ایک سکے لوگ موو کرتے ہوئے اج کے لوگ جب ہم یہاں تک پہنچیں گے پوائنٹ ای تک تو ہم نے کتنے ڈسٹنس کور کی ہوگا ون ڈسٹنس کور کی ہوگا کیوں کہ کیوب کی کا سکے لوگ جب آپ نے دھیا بینے گا پوائنٹکاروں میں سے بھی یہ سکے ہیں جو میں آپ نے کتنے ایساو کے لکھوں گے لوگ جانتے ہیں کی حlauseر ، مل جائیں گے اور ہمیں یہ باتا ہے کہ جب ہمیں کسی پوائنٹ کے کوائنٹس مل جاتے ہیں گھر دیا تو ہمیں ایکٹ اللی جیا پوائنٹ کیا فسیسن وقتر م 일�یہ باتا اور تک جات کر رہا آ Orleans بہر سکتے ہیں اور اسے ہمارا کو پادا ہوتے ہیںräی لگے ہوا ہیں اسے پوائنٹ بہر سکتے ہیں 1,1,1 اس کمپرنٹ کو یوز کرتے ہوں ہم کیا کر سکتے ہیں .P کا پوزید وقتر لکھ سکتے ہیں 1I plus 1J plus 1K جس کو ہم سمپلی ہم جو ہے وہ I plus J plus K بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ جو آگے پاس ویکٹر یہ والا بنے گا P کمپرنٹ کو یوز کرتے ہیں یہ ویکٹر آگے پاس ہوگا .P کا پوزید ویکٹر اس کو ہم اس طرح ویکٹر کی فارمی لکھیں گے ویکٹر OP تو ہم نے کیا کرنا ہے چلی خود کرنم بتا ہے تو یہ ایک مشلط Laser走 بخواہد ہے میں بھی کیلی بارتد باری آviewer تو آپ کی پسیزمنٹی پنس میں بھی کیا لگی ہونے میں درست رہا آگے تو ون مسمو کو محسنک کریں گے تو ماننسکے کرتے ہیں تو ون میں سے زیرو مانس کریں گے تو ون ہی آئے گا سیم باقی کمپننٹس کے قسم میں بھی ہوگا ون میں سے زیرو مانسکریں گے تو ون ہی آئے گا اندی آئی پلاس جے پلاس ایک آپ کے پاس جو ہے وہ جو ڈیاغنل اوپی ہے اس کا وکٹر کی فار میں جو آنسر مل جائے گا ٹھیک ہے اس جنسوں کو پائیں گے فارم اور یہ کہ ایک چلی پوائنٹ پی کا ہی پوزیشن ویکٹر ہے تو جو پوائنٹ پی کا پوزیشن ویکٹر ہے وہ ہی ایک چلی آپ کے پاس کیا بن رہا ہے ڈیاغنال ڈیاغنال کا ویکٹر کی فارم میں آپ کے پاس جائے وہ آنسر بن رہا ہے تو آپ دونوں ویسے جائے وہ اس کا آنسر جائے والد کر سکتے ہیں پی کے پوزیشن ویکٹر میں سے او کی پوزیشن ویکٹر کو منس کر کے بھی جو ویکٹر اب ایک یہ باپی ٹھیک جسی اگرہ جو خیل تو یہ تو ہو گیا اس قویسن کا فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیسز اوریجن میں سے پاس کر رہے ہیں ان فیسز کے بھی آپ لوگ ان کے جو ڈیاغنل ہوں گے ان فیسز کے ان کی بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ میتھمیٹکل فارم اور اس ڈیاغنل کا بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ بیکٹر کی فارم میں آنسر فرم کرنا ہے تو ڈیاغنل کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ڈیاغنل آ کے پاس جو ہے وہ ڈیاغنل آپ کو ملے گا ایک ڈیاغنل آپ کا ملے گا او این اور ایک ڈیاغنل آپ کا ملے گا او ایم یہ وہ ان فیسز کے ڈیاغنل ہیں جو فیسز جو ہیں اور جن میں سے پاس کر رہے ہیں اویال اس کی بھی ریکٹر اس کی بیریاں لوگ producties اس کی بھی ریکٹر کی فارم میں آنسر وہی ہوگا جو پوائمٹ ال ہے اس کا events ڈیاغن ر آگے آگے آ了 ح کرنا рок آب کیا ہے لگے آپ کے پاسier حان لوڈ کے شکم ونکار کرائی ہے و ان کو یز صورا ہوں گی بھی جو باکے но کرتے ہیں پھڑنٹا کے کب نłącz کیوں گے گے پر الجا لنگ ایک سکتی جا ہے بھور اس کا ڈسینت آپ کے پاس دے سکتے ہیں لوگ x اکسے کن کر اسا Argentnya وہ برن ہے ان لوگ Y اکسیس عیقی کیس در اکشن میں ات Lopez کانی äng آ melody� یہ سکتر جو اب کو شیائے کب نارے ambassador assemble soientے درن اور لوگ x السکتے ہیں جو پیسے ب fim لومان سکواکم پہتے ہیں مرین مل اینھ ٹھٹی کے ساتھی دالان صmont ڈال بر calcul ڈال Eye زدین مل اکیلی ایک ٹھٹی ہے قیلی دالان صلیقے سے بغیرد اس ساتھی نمیں اٹھیں نام ڈال کنت جو t موسیقی 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 سیدھو آلیکم میں عنوانٹ ہے تو یہاں پہ سکتے ہیں کہ اگر پہ میں مجھے watu کہ میں جاں گئے گو کر سکتے ہیں اس کی بکٹر بیٹر میں آپ کی زیادہ کٹ کریں تو آپ کو اندر ہی ایک نہیں ہے جو دیگرنل میں اس کی بکٹر کی فسند یہاں مل جائے گی آنسل میں اس طرح جو تھرڈ فیس آگیا کہ باٹم فیس اس کا جو ڈیگرنل آ کے پاس آئے گا ان اس کی بکٹر فرم مجھے وہ کٹ کر سکتے ہیں کہ بہتر فارم میں اس کا حفظ بھی آلو جائے وہ اسی سیم پروسیجر کو سین ویسی خوال کرتے جائے وہ فائنال کر سکتے ہیں آپ نے جس کر رہا ہے ان کے کواردنٹس فرفرن کرنے ہیں ان کے کوارڈنٹس دیکھیں ان کا ڈسٹنس ایڈا چاہتے ہیں آپ کے پاس ڈسٹنس بھی آرہا ہے آپ کے پاس ڈسٹنس این کا کیا رہا ہے آپ کے پاس ڈسٹنس ایڈا ن کا زیرو یعکی موسیقی 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 ہم اس کے علاوہ ہم میں کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ ہم لوگ نے یہ شو کرنا ہے کہ جو ٹرائینگل آ کے پاس ہندیان بنے گی. ان پوائنٹس کو ایوز کرتے ہو یہ ٹرائینگل آ کے پاس ایک رائٹ آئینگل ٹرائینگل ہوگی. ٹھیک ہے. رائٹ آئینگل ٹرائینگل کیسے پروپ کریں گے؟ ہم جو ہے وہ سولووشن کینڈ میں کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ٹرائینگل کے جس کے پائنٹس ہم آگئیماں دیئے گئے ہیں اس کی جو 사یڈز ہیں ان کی لینڈس فانانڈ کرتے ہیں تو لینڈ اس کیسے فانانڈ کرنی ہے ٹرائنگل کی سائٹس کی ہم کیا کریں گے یہ جو ٹرائنگل کے کارنر پائنٹس ہم میں لیونا دیئے گئے ہیں اے بھی اور سی ان کارنر پائنٹس کو ہم اپس سے ملائیں گے تو ہم tiếpCómo مل جائیں گی جو امٹیکلی ٹرائنگل کی سائٹس مل جائیں گی اور اگرم لوگ نے ان کی لینڈ والڈ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو سائیڈز بن رہی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ویکٹرز بنائیں گے اور ویکٹرز کی مگنیٹوڈ فانوڈ کریں گے کیونکہ میں پتہ ہے کہ ویکٹرز کی مگنیٹوڈ ہمیں ایک چلی جی ہے اس ویکٹر کی لیندھ کے بارے مددتی ہے تو اگر پوائنٹ اے کو ہم پوائنٹ سی کے ساتھ اس طرح ملا دیں گے یہ جو ویکٹر اے سی آپ کو ملے گا اگر ہم اس کی لیندھ فانوڈ کریں گے یا اس کا مگنیٹوڈ فانوڈ کریں گے تو ہمیں جو ٹرینگل کی یہ والی سائیڈ ہے اے سی اس کی لیندھ مل جائے گی اس طرح جو پوائنٹ اے ہے اس کو اگر ہم پوائنٹ بی کے ساتھ ملا کے اگر ایک ویکٹر بنائیں ویکٹر اے بی اور اس ویکٹر اے بی کی مگنیٹوڈ فانوڈ کر لیں تو ہم یہ مگنیٹوڈ میں کیا بتائے گی اس ویکٹر اے بی کی لیندھ بتائے گی جو کہ اچھلی کیا ہوگی اس ٹرائنگل کی جو اے بی والی سائیڈ ہے اس کی لیندھ ہوگی اس طرح یہ جو پوائنٹ بی ہے اس کو پوائنٹ سی کے ساتھ ملائیں گے انجھے نیا میکٹر بنے گا بی سی اس میکٹر کی اگر ہم میگنیچوڈ فرنل کریں گے تو ہمیں یہ جو ٹرائنگل کی یہ والی سائیڈ ہے بی سی اس کی بھی لیندھ جائے وہ مل جائے گی تو نیکس ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو پوائنٹس اے بی اور سی جن کے ہمیں کوارڈنیٹس گیمہ دیئے گئے ہیں یا پوائنٹ اے بی اور سی کی جو پوزیشن ویکٹر ہمیں گیمہ دیئے گئے ہیں ان کو یوز کر کے ہم جو ہے وہ نئے ویکٹر بنائیں گے ایک ویکٹر ہوگا ہمارے پاس ویکٹر اے بی دوسرا ویکٹر ہوگا ہمارے پاس ویکٹر اے سی اور تیسا ویکٹر ہوگا ہمارے پاس ویکٹر بی سی تو ویکٹر اے بی اس کا ویکٹر کی فارم میں آنسر کیسے فرنلٹ کریں گے دیکھیں دوسرے نمبر پر آپ کے پاس کونسا پائنٹ لکھا ہوا ہے پائنٹ بھی لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے پائنٹ بی کا جو پوزیشن بکٹر ہے جو کہ میں ایکچلی قیسر میں گیمت دیا گیا ہے اس کے پوزیشن بکٹر میں سے ہم پوزیشن بکٹر کو منس کریں گے تو جب پوزیشن بکٹر میں سے ہم جو ہے وہ پوزیشن بکٹر میں سے ہم جو ہے وہ پوزیشن بکٹر کو منس کریں گے تو کوریسپوننگ کمپنٹس کو منس کریں گے تو فور میں سے ہم جنگے کریں گے ٹو کو منس کریں گے تو آئی اسی طرح 5 میں سے جب ہم فور کریں گے تو 5 مائنس فور آنس کے پاس بن جے گا جیس آت میں اس لياہا کیونکہ ہم دوسرے کمپورنٹس کو جہاہے وہ منس کریں اس طرح جب تیسرے کمپورنٹس کو منس کریں گے تو 1-1 وہ بن جائے گا آپ کے پاس پلس 1 1 پلس 1 آپ کے پاس کیا بن جائے گا 2 اور آپ کے پاس یہاں پہا جو بیکٹر اے بی اس کا انصار آپ کو مل جائے گا ٹو آئی پلاس جے پلاس ٹو کے جو بیکٹر اے بی آ کے پاس مسئل ویکٹر ہے یہ ویکٹر آ کے پاس ہے وہ یہ والا ویکٹر ہے جو کہ ٹرائنگل کی سائیڈ کو یوز کرتے ہیں ویکٹر بنڈا ہے اگر ہم اس ویکٹر کا مگنیچوڈ فرنڈ کریں گے تو ٹرائنگل کی جو یہ والی سائیڈ ہوگی ہمیں اس سائیڈ کی لیندھ جو ہے وہ مل جائے گی کیونکہ ویکٹر کا مڈیلف کی ہے تو ہم ایکس کیا کریں گے جو نیکس کی بکٹر اے بی ہے اس بکٹر کی ویکٹر کریں گے جو تین جو ٹرائنگل اس کی پاس کی آ جائے گی اس کی طرح جو ٹرائنگل کی سائیڈ بی سی ہے اس کو یوز کرتے اس کو یوز کرتے ہم جائے وہ ایک ویکٹر بنائیں گے ویکٹر بی سی تو بی سی کی ویکٹر بی سی کی ویکٹر کریں گے جو سی کا پسیل میکٹر ہے اس میں سے ہم جائے بی کے پسیل میکٹر کمانس کریں گے جو کہ میں دیئے گئے ہیں کوریسپونڈنگ کمپننٹس کو ہم منس کریں گے اور کوریسپونڈنگ کمپننٹ کو منس کرنے کے مدر میں ویکٹر جو بی سی ہے اس کہاں سے ملے گا مائنس آئی پلاس جے مائنس فور کے اور جو ویکٹر بی سی ہے اس کا اب جب ہم مگنیچوڈ فنل کریں گے تو مگنیچوڈ کہاں سے آپ کے پاس آئے گا سکیوٹ آف ایٹین تو جو ٹرائنگل کی یہ والی سائیڈ ہے اس کی لیند آپ کے پاس آجے گی سکیوٹ آف ایٹین اس طرح آپ جو ٹرائنگل کی یہ والی سائیڈ ہے ایسی ویکٹر ایسی فنل کرنے کے بعد جب آپ اس کی مگنیچوڈ فنل کریں گے تو آپ کو ٹرائنگل کی اس سائیڈ کی لیند بھی جو ہے مل دے گی جیسے کہ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں نیکس ویکٹر جو ہے وہ ایسی یا سی اے اے کی بات ہے ویکٹر اگر آپ ایسی فنل کریں گے یا ویکٹر آپ سی اے فنل کریں گے تو دونوں کیسے میں آپ کو ویکٹریں تو جو ہے سائن وائز ل'dفرن ملیں گے لیکن مقن disadvant got referencing جو پہنٹ ایکسے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پوائنٹ صیت جو سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو پوائنٹ اے سن شرکھ کر سیست ہے کہ کچھ ہی دنوں موسیقی 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 موٹر آپ اب یہاں پہ لکھیں گے پوائنٹ ایک ایک بزنی وقتر تو پوائنٹ سی کے بزنی وقتر میں سے کیا کریں گے پوائنٹ ایک بزنی وقتر کو منس کریں گے پہلے آئے گا پوائنٹ سی کا بزنی وقتر کورسپونٹنگ کبنٹس کو منس کرنا ہے تو سی کا آپ کو کیا گیون دیئے گا پوائنٹ سی وقتر وہ آرہا آپ کے پاس جب ان دون کورسپونٹنگ کبنٹس کو آپ جو ہم مائنس کریں گے تو انسر آپ کے پاس کیا گا تری میں سے ٹو کبنٹس کریں گے تو انسر آپ کے پاس جہاں پہ آئے گا ون آئی سکس میں سے جب ہم فور کبنٹس کریں گے تو انسر آپ کے پاس آئے گا پلس 2J اسی طرح مائنس 3 میں سے جب مائنس 1 کو مائنس کریں گے تو بن جائے گا آن کے پاس مائنس 3 اور پلس 1 اور مائنس 3 پلس 1 کیا بنتا ہے آن کے پاس مائنس 2 تو یہاں کے پاس بن جائے گا یہاں پہ مائنس 2K تو دیکھ سکتے ہیں کہ آن کے پاس جو ویکٹر CA تھا اس کا انصر تھا مائنس آئی مائنس 2J پلس 2K اور جو ویکٹر AC ہے اس کا انصر آپ کے پاس آ رہا ہے پلس آئی پلس 2J منس 2K تو جس نیگٹیو کے سائن کا فرق ہی آ رہا ہے یہاں پہ ایک کے ساتھ نیگٹیو ہے یہاں پہ ایک کے ساتھ کیا ہے پوزٹیو ہے کمپننٹ سیمی ہی ہے یہاں پہ جے کے ساتھ منس 2 ہے یہاں پہ جے کے ساتھ کیا ہے پلس 2 ہے درائیز کمپننٹ جو ہیں وہ سیمی آ رہا ہے جس پلس منس کا فرق آ رہا ہے یہاں پہ کے کے ساتھ 2 آ رہا ہے پلس 2 آ رہا ہے موسیقی 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 گئے ہیں اگر ہم ان کو دیکھے اگر ہم یہ پروف کر دیں کہ بیس کا سکیر پلاس پرپینکلر کا سکیر وہ کس کی اقل آرہا ہے وہ ہپورٹینیوس کے سکیر کی اقل آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پیتھ آگرل سرم جی ملیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ آپ کی ٹرائنگل جا وہ کیا ہے رات آگر ترائنگل ہے تو اگر آپ ہم ٹرائنگل کو نوٹ کریں تو ٹرائنگل کی جو بیس ہے جو کیا آگر آپ کی پاس پٹیکلر یہ بن رہا ہے اے سی اس کی بھی لیند ہم لوگ نے فرüs کرنا ہے اس کی بھی لیند بھی آپ کے پاس کی آРИئے 3 ہی آ signed 3です اور جو ٹیائنگل کا ایپalonیس ہے بیسی سکریر پٹیکلر جوہiation کے لیند ایسی ہے ان دونوں کا سمجھ ہے وہ کس کی کھولا رہا ہے وہ جو ہائپوٹینیوس ہے بی سی اس کے سکیئر کی کھولا رہا ہے تو بیس کا سکیئر means length a b کا سکیئر plus perpendicular کا سکیئر means length c a یا ac کا سکیئر وہ دونوں کے آنسر کے آرے گا 33 آرے گا تو 3 کا سکیئر plus 3 کا سکیئر کہ کس کی کھول بن جیے گا یہ 9 plus 9 بن جیے گا 9 plus 9 کس کی کھولا رہا ہے 18 کی کھولا رہا ہے یہ آپ کو مل گیا ہے بیس کا سکیئر پلس پرپینکلو کا سکیئر اس کو ہم کہہ لکھ سکتے ہیں سکیوٹ آف ایٹین اور اس کا سکیئر اور سکیوٹ آف ایٹین کے ہے آپ کے پاس وہ جو ہائپوٹینیوس ہے وہ وہ لنث ہے تو سکیوٹ آف ایٹین کے جگہ ہم جائے جو لنث بی سی ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس آدمی کے آجے گا اس کا سکیئر آجے گا یہاں پر آپ کا پر تھاگر اس میں جائے گا وہ سٹسفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے ای بی سکیئر پلس سی اے سکیئر یہ کس کی ایکوال آرہا ہے یہ بی سی جو لنث ہے اس کے سکیئر کے ایکوال آرہا ہے اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ای بی سکیئر پلس سی اے سکیئر ان دونوں کیاڑ کرنے کے بعد جہاں تا اپنا اثر جائے وہ ایٹین فرانڈ کر لیں اس کو ایکویشن نیمبر ون کا نام دے دیں اس کے بعد نیکسٹ کیا کریں جو ہائپوٹینیوس ہے جو کہ ہے بی سی اس کی لنث کا سکیئر فرانڈ کریں اس کی لنث ہم لوگوں نے کیا فرانڈ کی اس کی لنث ہم لوگوں نے سکیئر اوف ایٹین فرانڈ کی ہے تو اس کی لنث کا آپ جہاں پہ لکھیں سکیئر اوف ایٹین اور اس کا جب سکیئر فرانڈ کریں گے تو یہاں پہ سکیئر اوف ایٹین کا بھی سکیئر آجے گا جب سکیئر اوف ایٹین کا سکیئر لیں گے تو آپ کو ہاں سے کیا ملے گا ایٹین ملے گا تو اب نوٹ کر سکتے ہیں کہ اپورٹنیوز کا سکیر بھی آپ کے پاس 18 آرہا ہے اور بیس اور پرپینڈکلر جو ہیں ان کے سکیر کا سم بھی کیا آرہا ہے وہ 18 نہیں آرہا ہے تو یہاں پہ آپ کا پتہ آگرہ ثورت ہو جائے وہ ساتسفائی ہو جائے گا تو یہاں سے پروف ہو جائے گی آپ کی جو ٹرائنگل ہے جس کے پوائنٹس اے اور بی اور سی آگر کوئیس میں گیون دیئے گئے ہیں وہ کیا ہے وہ ایک ریٹنگل ٹرائنگل ہے تو ابھی کی میٹنگ کے لیے پھر اتنی کوئیسن ہ پھر نیکس میٹنگ میں کریں گے